ہمیں خود اتنا خود کو مضبوط کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ کیوں ڈیپینڈ کریں ہم کیوں کاریاں دوسروں پہ ڈیپینڈ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان آج تک ترقی نہیں کر سکتا قائد اعظم نے ہمیں کیا سکھایا تھا ورک ورک اینڈ ورک پاکستان اور انڈیا اکٹھے ازاد ہوئے تھے لیکن آج دیکھیں پاکستان کی کرنسی کتنی نیچے گر گئی اور انڈیا کتنا ہائی چلا گیا ہے ہمارے پاکستان میں اتنا کچھ رکھا ہوئے ہیں یہ لوگ اگر کچھ نکلتا بھی ہے یہ خود دکھا جاتے ہیں عوام پہ نہیں لگاتے عوام کا کیا قصور ہے دراصل بات ایسی ہے نا کہ ہم لوگوں نے اپنا بحث ابھی تک نہیں بنایا ہے ہم لوگ ساتھ لانگ ٹرم پولیسی نہیں ہے ہر چیز سے تنگ آگئے ہیں اب لوگ چاہیے لائف اس کو زندگی جینا چاہتے ہیں اس کو آج کل پاکستان میں دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے کسی کو وجہ کیا ہے پولیسی نہیں بن رہے مہنگائی ہے حکومت کو چاہیے کی کائنڈلی ہان جیسی نوجوان نسل کو انڈیسٹرلائز کریں انڈیسٹریز لے کے آئے جب ہم منفیکچرنگ کریں گے ایکسپورٹ کریں گے ڈالر کمائیں گے یا ہمارے جو جو سروسیز ہیں ہماری ہم اس کو ایبروڈ سیل کر کے اور اسے فارن ریمیٹنس کمائیں گے تو خود ڈالر ہمارے ہاں انکریز کر جائے گا اب یہ گورنمنٹ آتی ہے پھر دوبارہ سے اس کو گرانے کے لیے کوئی کانسپیریسی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ گورنمنٹ گر جاتی ہے وہ ابھی تھوڑا سا کام کرتی ہے وہ دوبارہ سے پھر آپ زیورو پہ چلے جاتے ہیں آئی ایم ایف سے لون لینا یہ تیمپریری ارینجمنٹ ہے پرمنٹ ارینجمنٹ نہیں ہے اگر آپ نے پرمنٹلی اپنی مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ کو ایک سٹرونگ ایکنومک پولیسی لانی پڑے گی اپنے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی لانے پڑے گی ہلو میوووز اسلام علیکم پاکستان نمستے انڈیا تسوزیو ہوسٹ آم نادرین یہ واشنگ ہم آواز ہمارے ساتھ اور آج ہمارے ٹاپک بہت انٹرسٹنگ اور منزدار ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم لوگ بات کرنے والے آئی ایم ایف تو آئی ایم ایف کی اگر بات کریں تو پاکستان تو اب اس ٹرم سے کافی زیادہ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ہے بہت زیادہ کنڈیشنز کی وجہ سے پاکستان کو کافی مشکل حالات میں ڈال دی ہے لیکن اسی کے ساتھ سے اگر ہم لوگ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا has never gone for help انڈیا کبھی آئی ایم ایف کی پروگرام کی طرف اتنی سیریس ہو کے کبھی نہیں سوچا زیتنا ہم سوچتے ہیں تو کیوں آخر پاکستان جو ہے وہ فورن اسسٹنس پہ اتنا زیادہ ریلائے کرتا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہماری عوام سے چاہتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان آخر کیوں آئی ایم ایف کی طرف ہی دیکھتا ہے اور فورن اسسٹنس کی طرف ہی دیکھتا ہے تو چلیں لوگوں سے بات کرتے ہیں اگر آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں کمین باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اصل میں آج ہم آپ کے لئے میں میں ایک قویشن لکھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف is the talk of the town like news میں بہت زیادہ جو ہے ہائیلائٹڈ رہا ہے یہ ایشو کہ آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لئے پاکستان کو یہ کرنا پڑا ہے وہ کرنا پڑا ہے بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑا ہے انفلیشن آپ کے سامنے ہے یہ ساری چیزیں ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کیوں آئی ایم ایف پہ اتنا زیادہ ریلائے کر سکتا ہے اور کیوں ہم لوگوں کو آئی ایم ایف پروگرام کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے ہی نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی جہاں پہ گورنمنٹ جو ہماری گورنمنٹ ہے جتنا وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے آئی ایم ایف پہ ان کو نہیں کرنا چاہیے ہمیں خود کو اتنا پاور ہمارے اندر ہونی چاہیے ہمیں خود اتنا خود کو مضبوط کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ کیوں ڈیپینڈ کریں ہم کیوں کہا رہے ہیں دوسروں پہ ڈیپینڈ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان آج تک ترقی نہیں کر سکتا قائد اعظم نے ہمیں کیا سکھایا تھا ورک ورک اینڈ ور ہم کیا کہا رہے ہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم ان کے مطابق آ رہے ہیں نہ ہمارے میں ڈسپلن ہے نہ ہم محنت کرتے ہیں نہ اپنے ملک کیا خیار رکھتے ہیں اب دیکھیں جگہ جگہ گاند ہے یہ سکھایا تھا قائد اعظم آج دیکھیں تو ان کا کیا حال ہوگا یہ وہ پاکستان تو نہیں ہے ہم کیوں آئے ہیں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں یہ ہمارا بھی قصور ہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ سب سے بڑا قصور تو ہماری گورنمنٹ کا لیکن ہماری جو عوام ہے ان کا بھی ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر ہم لوگ ایک 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 سیل سفیشن ہونا کنٹری کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کسی بھی سٹیٹ کی سو ورانٹی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اور پرائیم ہمارے لئے ایمپورٹنس ہونا چاہیے اگر ہم لوگ نیبر کنٹری اندیا کی بات کریں تو وہ لوگ جو ہے اس چیز کے اندر بہت زیادہ ایکسیل کرتے ہیں تو آخر ان لوگوں نے ایسا کیسے کیا کیوں کیا دیکھیں انڈیا ہم وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا پاکستان اور انڈیا اکٹھے ازاد ہوئے تھے لیکن آج دیکھیں پاکستان کی کرنسی کتنی نیچے گر گئی اور انڈیا کتنا ہائی چلا گیا کیوں کیونکہ ہم نے اپنے ملک کے لئے آج تک صرف اور صرف قومی طرح نے بنائے ہیں انڈیا کو دیکھیں وہ الیکٹری کارس جو ہے وہ ایجاد کر رہے ہیں اور ہم ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہے ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اسی وجہ سے انہی حرکتوں کی وجہ سے تو ہمارا پاکستان ڈیفولٹ ہو رہا ہے بیسیکلی ہمارے اندر کسی بھی چیز کا کچھ بھی کرنے کی ہم صلاحیت ہی کھو چکے ہیں جو قائد اعظم نے ہمیں سکھایا تھا محنت کرنا ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم لیزی ہو گئے ہیں یہ یہاں پر مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم لوگ بات کریں انڈیا کی اسی وجہ سے وہ اپنی فورن پالیسی کے اندر بھی بہت انڈیپینڈنٹ نظر آتے ہیں وہ لوگ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ بھائی آئی ایم ایف ہمیں پکڑ لے گی ہمیں یو ایس سے جو ہے ہم پہ دباؤ ڈال دے گا پریشر ڈال دے گا کسی بھی چیز اس طرح کی چیز ان کے نظر نہیں آتی ہے لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کرتا ہے پاکستان اپنی فورن پالیسی کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ نوٹس کرتا ہے کہ اگر ہم اس کنٹری کے ساتھ اچھ ریلیشنشپ رکھیں گے تو یو ایس ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ ساری چیزیں پاکستان پر بڑی ڈیپینڈ کری ہوتی اس کو کس طرح یہ اس طرح سے جو ہماری گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے پرائم منیسٹر جو اب بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ان کی جو پروپرٹیز ہیں وہ آٹ آف کنٹری میں ہیں پاکستان میں تو خیر ہوں گی لیکن باہر باہر بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے وہ ادھر کیونکہ ان کا تو کام ہے یہاں پہ لوٹنا اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ نے ہمارے پاکستان میں اتنا کچھ رکھا ہوا ہے یہ لوگ اگر کچھ نکلتا بھی ہے یہ خود کھا جاتے ہیں عوام پہ نہیں لگاتے عوام کا کیا قصور ہے عوام کو کیوں یہ لوگ مار رہے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی وجہ سے ہماری وجہ سے نہیں ان کو صرف کھانے کی ضرورت ہے یہ اسی لیے تو زندہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہم کھاتے ہیں اور یہ لوگ یہ کھانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا شکریہ دراصل بات ایسی ہے کہ ہم لوگ انہیں اپنا بحث ابھی تک نہیں بنایا ہے ہم لوگ ساتھ لانگ ٹرم پولیسی نہیں ہے تاکہ ہم لوگ آگے بڑھنے کے کچھ سوچ نہیں رہے بس ہمیں کورسی چاہیے تم چور ہو میں چور ہوں اپنی گڑی چوری کی اپنی بلڈنگ بنایا ہے تو پسکون ہے عوامی ہے تو لاتے کون ہے عوامی لاتے دراصل ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ انف ابھی ختم کر دینا چاہیے سب کچھ نئے گورنمنٹ بنانے چاہیے نئے پولیسی لکھینے چاہیے اگر ہم اس طرح چلتے رہیں گے آج کل کوئی جوان نوجوان نسل نہیں چاہتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہے کیوں تنگ آگئے ہیں ہر چیز سے تنگ آگئے ہیں اب لوگ چاہیے لائف اس کو زندگی جینا چاہتے ہیں اس کو آج کل پاکستان میں دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے کسی کو وجہ کیا ہے پولیسی نہیں بن رہے مہنگائی ہے درامداد نہیں ہے برامداد نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ بیرن ہو رہے پاکستان میں ایون جو پاکستانی جو باہر جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لئے اس کے لئے بھی لوگوں نے بہت شرائط رکھی ہے کہ آپ کو یہ ہونا چاہیے آپ کو یہ ہونا چاہیے یعنی ایسا سٹیزن ہم لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں ان حکمرانوں کے وجہ سے ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں بس کیا کر سکتے آپ کی بات میں ڈیفنیٹلی سمجھ رہی ہوں فالو کر رہی ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم لوگ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا جو ہے وہ اپنی کنٹری کے اندر بڑا زیادہ سلف سفیشنٹ ہے اپنی کنٹری کے اندر بہت انڈیپینڈنٹ ہے ان کو تو کبھی آئی ایم ایف کی طرح جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو آپ اس کے پر بھی کیا کہیں گے دراصل پاکستان کو چاہیے انڈیسٹی انڈیسٹی کہا سے آتی ہے حکومت بناتے ہیں آج کل آئی ٹی کا دعور ہے لوگ فریلانسنگ کر رہے ہیں ادھر سے پریلانسنگ کے ذریعے پیسے آ رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں فیس بک سے وغیر ہے ایسی چلتے ہیں تو اس کے وجہ سے حکومت کو چاہیے جو بھی فیلڈ کی لوگ ہیں اس کے لئے انڈیسٹی بنایا ہے جتنے انڈیسٹی وہ بنایں گے اتنا جیسے لیکس اپوس پارمیسی ہے پارمیسی کا میں سوچ رہا تھا پنجاب ینورسٹی میں ہنڈرڈ لوگ فارغ ہو گئے ہیں ایک سال میں ہنڈرڈ لوگ فارغ ہو رہے ہیں چھ مہینوں کے بعد پھر ہنڈرڈ فارغ ہو رہے ہیں آخر وہ جا کیا رہے ہیں کوئی باہر جا رہے ہیں کوئی ایسی گم رہے ہیں کوئی کلین اکول رہے ہیں تو اس کے لئے انڈسٹی بنائے میڈیکل کے انڈسٹی بنائے اب الیکٹریکل انجینئر کے لئے الیکٹریکل چیزوں کے انڈسٹی بنائے چتنا ہم لوگ انڈسٹیلائز کریں گے ملکو نا تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے اگر یہ سوچ رکھیں گے کہ یار گریجویٹ ہونا ہے پھر باہر جانا ہے پھر نہیں مل رہے ریڈی پکر لیں گے کوئی یہ کریں گے ہم لوگ کا سوچ جو ہے نا مینٹین نہیں ہے ایک جگہ پر تو اس لئے گورنیمنٹ سے ہی درخواست ہے ہم انڈپینڈنٹ ہیں الحمدللہ ہم لوگ کسبدار ہیں کسب کر سکتے ہیں انجینئر ہیں ہماری ملک میں ڈاکٹرز ہیں ہر کسب کی لوگ ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی لوگ ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری یہاں پر سوسائٹی کے اندر سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر ہم لوگ اسی بھی فیلڈ پر دیکھیں تو ایمپلوئیس بہت زیادہ ہے جو جو آپ اپرچوریٹیز اتنی کم اتنی کم ہے تو اس کے چاہیے حکومت کو انڈسٹیز انڈسٹیز کالج اور یونیورسٹی میں ہی بن سکتے ہیں کالج کے ساتھ لیبز ہیں یونیورسٹی میں اچھے اچھے لیبز ہیں اس لیب کو استعمال کر کے اس سے انڈسٹی بڑھا ہے نا پروڈکٹ نکالے جب جتنا پروڈکٹ نکلے گا ہمارے ملک سے نا تو اتنا پیسہ آئے گا انڈسٹیلائز کریں انڈسٹیز لے کے آئے ہر شعبے کے انڈسٹیز لے کے آئے اور یہ جو ہے نا میڈیا پر خرچ کرنا کسی پروڈکول پر خرچ کرنا اس جگہ ایک کمپیٹر لیب بھی کھول دونا ہے سکل دو کسی کو بلکل اچھا یہاں پہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے حالات کو ہم لوگ اچھے طرح سے جانتے ہیں آپ کے خیال میں ہمارا حل کیا ہے ہم لوگ اس طرح سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں ادھر ادھر ہر ملک کی طرف کرزے کے لیے دیکھنا یہ ہماری سوورینیٹی ہماری سالمیت ہماری خود مختاری کے لیے بہت غلط ہے تو آپ کے حیال میں کس طرح سے ہم خود کھڑے ہوئے ہیں دراصل میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں ایک گھر ہے اس کی بنیاد لوگوں نے پہلے رکھی پھر دیوار کڑی کر دی پاکستان کا بنیاد رکھا ہے لوگ انہیں پھر ایک گھر بنایا تھے پھر کیا ہوتا ہے ایک بندہ آتا ہے اس گھر کو توڑ دیتے توڑ دیتے پھر دوسرا بندہ آتا ہے پھر پورا بندہ نہیں ہے پھر ٹوٹ جاتے پھر ٹوٹ جاتے تو کیا کرنے چاہیے اس بنیادوں کو بھی ختم کرنا چاہیے جب تک اس بنیاد بھی ختم ہوگا نئے بنیادیں آیں گے اور کڑے کانٹینیو ہوتے رہیں گے تو یہی کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو سیاسی لوگ ہیں جو پاکستان کے پاکستان کے پولیٹیشن ہیں جو بھی ہے نا اس سب کو ختم ہونا چاہیے دیکھیں آئی ایم ایف جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرزہ لینا چاہتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے ہیں ٹھیک ہے پیسے کیوں چاہیے ہوتے ہیں تب چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کے اپنی جیب خالی ہوتی ہے تو جب ہمارے ملک کی ایکانومی اچھی نہیں رن کرے گی ہماری کوئی ایکانومی پالیسی نہیں ہوگی ہمارے ملک میں خزانے خالی ہوں گے تو ڈیفنیٹلی ہم آئی ایم ایف کی طرف نظرے کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے لون مل جائے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جیبیں خالی کیوں ہیں ہمارے ملک کا خزانہ خالی کیوں ہوتا ہے ہم خود سے ڈالر کیوں جنریٹر نہیں کرتے تو ہم جب ہم خود سے اپنی ایکسپورٹ پر کام کریں گے اپنی کنٹری کو کنزیومر کنٹری منفیکچرنگ کنٹری بنائیں گے جب ہم منفیکچرنگ کریں گے ایکسپورٹ کریں گے ڈالر کمائیں گے یا ہمارے جو جو سروسیز ہیں ہماری ہم اس کو ایبراد سیل کر کے اور اسے فارن ریمیٹنس کمائیں گے تو خود ڈالر ہمارے ہاں انکریز کر جائے گا جب ہم اس طرح کریں گے تو ہمیں آئی ایم ایس کی یا لون لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہماری ایکنومک پالیسی نہیں ہے پھر وہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہمارے ملک میں all the times رہتی ہے اب یہ گورنمنٹ آتی ہے پھر دوبارہ سے اس کو گرانے کے لیے کوئی نو کوئی کانسپیریسی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ گورنمنٹ گر جاتی ہے وہ ابھی تھوڑا سا کام کرتی ہے وہ دوبارہ سے پھر آپ زیورو پہ چلے جاتے ہیں تو وہ یہ ہمارے ملک ایشوز ہیں ہماری پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ہمارا ایکنومک پالیسی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر اور یہ بات ہوگی a lot of things go hand in hand یہاں پر ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گے یہ بتائیے گا کہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم لوگ اپنی کنٹری کو self-sufficient کرتے ہوئے کیا محنت کر رہے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمارے سسٹمز کے اندر کافی سارے flaws ہمیں نظر آتے ہیں جن کے اوپر کام بھی کرتے ہیں ہم نظر نہیں آتے ہیں اور وہ open flaws ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں کہ ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتے ہیں بھئی آئی ایم ایف کو پروگرام لے لیں گے اور پھر ہمارا گزارہ کچھ ٹائم تک چل جائے گا کچھ ٹائم تک سرکل چلتا رہے گا اس کے بعد ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے تو ہمارے پاس لانگ ٹم پلاننگ کی آئی ایم ایف سے لون لینا یہ تیمپریری ارینجمنٹ ہے پرمنٹ ارینجمنٹ نہیں ہے اگر آپ نے پرمنٹلی اپنی مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ کو ایک سٹرونگ ایکنومک پولیسی لانی پڑے گی اپنے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی لانی پڑے گی کچھ اس طرح کیا جائے ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ رول پلے کر سکتی ہے کہ اگر وہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ سنسیر ہیں تو وہ اس طرح کا ایکنومک پولیسیز یا سسٹم لے کر آئے کہ گورنمنٹس چینج ہوتی رہے نو ایشو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بدلتی رہے بٹ ہماری ایکنومی پہ کوئی پرابلم نہ آئے ایکنومی رن کرتی رہے ایکنومی انسٹیبل نہ ہو تو اس طرح ہمیں ایک سسٹم چاہیے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان سروائیو کر جائے گا رہی بات پاکستان میں ٹیلنٹ کی وسائل کی بلکل کمی نہیں ہے ہمارے پاس چیپر ہے اگر ہم کمپیریزن کریں باہر سے تو چیپر ہمارے پاس ہمارے پاس وسائل ہیں ہم خود زری ملک ہیں ہم میں چھوٹی سے آپ کو ایکزیمپل دوں کہ ہمارا اربو روبے کا ہم اپنا سویبین سیڈ امپورٹ کرتے ہیں تو پروڈیوس ایڈیبل آئل تو ہم ہمارا اللہ تعالی نے ہم ایک زری ملک بنایا ہمارے پاس زراد بے شمار ہم اس پہ کام کریں اگر ہم اپنا ریسنجر آر این ڈی کریں ریسنج ڈیویلیپنٹ کریں تو ہم یہاں پہ کیوں ہم سویبین سیڈ نہیں اگر سکتے اس سے ہوگا کیا کہ ہمارا جو فورن ریمیٹنس باہر جا رہا ہے اور اس سے صرف ہم لے کے آ رہے ہیں ایڈیبل آئل پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا آر این ڈی کر لیں لوگوں کو ٹرینڈ کر لیں گورنمنٹ ہیلپ کریں سیڈ اس طرح کا انٹرنیشن لیول کا جس کی یلڈ زیادہ ہو وہ یہاں پہ گروہ ہو جائے تو ہمارا کتنا زرادہ بچ سکتا ہے اسی طرح کی اگر ہماری گورنمنٹ ہر فیلڈ میں اگر ورکنگ کرے ایک تو مینیفیکچنگ کنٹری بنائیں پلس جو انیسیسری امپورٹس ہیں اس کو روکے اور جس کو ہم اپنے ملکے اندر ہم اس کی پروڈیوز کر کے چیزوں کو یہ مینیفیکچر کر کے چیزوں کو زر مہدلہ باہر ترسیل کرنے سے روک سکتے ہیں اگر ہم روکیں تو پھر ہمارا ملک میرا خیال ہے گروہ کر سکتا ہے اور ہم بھی ایک ڈیوالپڈ کنٹری بن سکتے ہیں بلکل یہاں پر ایک اور سوال میں آپ سے پوچھتا چاہوں گی بات ہم لوگ کر لیتے ہیں اپنے نیبر گھنٹری انڈیا کی تو دے ہم نیور گان فورن ہلپس اور ابھی تو بلکل بھی نہیں ہے دے ہر ایون مور سیلف سفیشنٹ اور وہ لوگ جوہے ایک سائل بھی کر رہے ہیں ان لوگوں نے آخر کس طرح سے اپنے چیزوں کو جوہے منیج کیا ہے کس طرح سے اپنے سسٹمز کو سٹرونگ کیا ہے تاکہ ان کو آؤٹکم بھی مل رہی ہے اور وہ نظر بھی آ رہی ہے ان کے بارے میں کیا ہے جو فورنرز ہیں سارے دیکھیں کوئی کسی بھی سپیسیفیکلی انڈیا کیونکہ ان کے اور ہمارے کافی حد تک جوہے ہم لوگوں نہیں کو ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے کس طرح سے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں چھوٹیس کے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ چائنہ کی جو سب سے بڑا پرابلم تھا چائنہ کا چائنہ کا تھا اس کی پابولیشن چائنہ جو ہے وہ لارجسٹ پابولیٹڈ کنٹری ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہی جو چائنہ کا ایک ڈرابیک تھا وہ چائنہ نے اس کو اپنا پلس پوائنٹ میں کنورٹ کر دیا اس نے کیا کیا چائنہ نے اپنی پابولیشن کو مینیفیکچرنگ میں اس نے لگایا چائنہ نے اپنے ہر بندے سے پروڈیوس لیا ہر بندے کو کمائی پر لگایا ٹھیک ہے تو وہاں دیکھیں اگر یہاں پہ سو لوگ کمارے ہیں اور اس سے جو انکم جنریٹوری ہے وہاں پہ اگر لاکھ لوگ کمارے ہیں اور اس سے انکم جنریٹوری ہے دیفنیلٹی دونوں کے انکم میں فرق ہوگا اور جب انکم بڑھے گی تو آپ کا ملک ترقی کرتا ہے تو کیا کیا انہوں نے اس کو چائنہ نے اپنی نیشن کو اس کو پروڈکٹیو بنایا اس کو ٹھیک ہے یہی ہم بھی ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے اب انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں تو انڈیا میں بھی دیکھیں انہوں نے انڈیا نے پالیسز لایا ہے انڈیا گورنمنٹ نے اگر اس پہ کام کیا ہے تو وہ ان کا اوٹ پٹ ملتے ہیں دیکھیں آئیٹی میں انڈیا ون آف دا لارجسٹ کنٹریز ہے وہ یعنی کہ اس کی ایکسپورٹ جو ہے آئیٹی کی انڈیا کی ہمارے اس تو خیر بہت زیادہ لیکن ہم کمپیر کریں آپ دنیا کے مقابلے میں تو آئیٹی اسی طرح جو باقی ان کی چیزیں ہیں اب دیکھیں آپ اپنے ڈیمز کو لے لیں ابھی ہمارے راوی میں دیکھیں پانی بلکل نہیں ہوتا کیونکہ انڈیا نے راوی کے اوپر جگہ جگہ ڈیمز بنا دی چھوٹے تو مقصد جو بھی بندہ کام جو میند کرے گا اس کو ریوارڈ ملے گا اگر ہم لوگ اپنے وسائل کو بروکار لائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا شکریہ 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 جو آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نازل کو دے اجازت اور کمن باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسی لی لگی اور آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ نے بتا رہا ہے ہم آپ سے چاہتے ہے اجازت آپ سے ملے گے کل کی ویڈیو میں اپنا اور اپنوں کو بہت خیال رکھے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے خدا